ایمان جس میں کفر نہیں ہے اس میں شرک نہیں ہے اس میں نفاق نہیں ہے وہ ایمان تمہارے کل کام آئے گا ایمان کب کام آئے گا معلوم ہے جس ایمان میں کفر نہیں ہے شرک نہیں ہے اور نفاق نہیں ہے میں آپ دل سے بڑھا نہیں ہوں بھدی سے سب لگ رہا ہوں سامنے قرآن میں تو آیا ہوں اللہ جن آمن ولن یا دوسی مانوں بی ظلم ان چلے کہ ایمان لائے اپنی ایمان ظلم کو نہیں ملا لائے جنرل طرح استعمال کیا ہے وہاں ایمان خلیص ہونا چاہیے خلیص ایمان ہے تمہارا پاس میں ہمیں گتوں آمنا اللہ جن آمنا پیرائی ہوننا چاہیے پیرائی ہوننا چاہیے اللہ جن آمنا پیائے نماز ہی پڑھتا ہو نیاز بھی کرتا ہو دین کیا ہے ایمان تمارا ایمان صحیح ہو دو جسوں کا نام ہے ایمان اور امتی نجات ہے ایمان پر ایمان پر نجات ہے عمال سے جو ہے درجہ بڑھے گا تمہارے عذاب نہیں ہوگا صرف ایمان بکر ہے عمل لبروں نے بولی سب عمل کرنا چاہیے لیکن ایمان کا جز نہیں ہے عمال ایمان کا جز نہیں ایمان جو ہے سی عقیدہ جو کچھ ہے وہ جو خوشانے اندر کوئی سی عقیدہ نہیں گھسا ابھی تک معلوم ہے نہیں دو نفاق ہے اس کے اندر دکھاوے کا ایمان ہے ایک صحابیہ کہتے ہیں آکے جو ہے اللہ کے رسول نباس سے روایت ہے آکے ثابت بن قیسر صحابی تھے ان کی بیوی آکے بلتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے ایمان میں کفر کو نہیں ملانا چاہتی ہے کتنی ایماندار ہوگی ہو میں اپنے ایمان میں کفر کو ملانا نہیں چاہتی کیا کیا بلے تو میں میرے شوہر کے کسی اخلاق میں آدات میں کوئی برائے نہیں لیکن میں ایمان نے پھر کوئی انہیں مجھے پسند نہیں ہوا اللہ چاہرے بظاہر تو میں میرے ان کی بیو لیکن مجھے پسند نہیں ہے وہ میں کچھ ایپ بھی لگنا چاہتی نہیں تو اصل میں پسکتھے ہو دیکھتے ہیں ان کو ناپسند ہوگا ناپسند سے رکھ لینا دل انکار کر رہا ہے دل انکار کر رہا ہے اس لئے میں آپ کے پاس سامنے بولوں اچھا تم نے جو ہے ردین الحدیقت کیا تو وہ جو باغس نے تم کو اس میں دیا ہے مہر میں دیا ہے وہ پس پر رکھی اللہ کی بکر رہا ہے اب کبیلہ اس کو لے لو وطلیغت دے لگا تو اس کو اطلاق دے دو تو ایمان میں کفر مل سکتا ہے ایمان میں ایمان میں ظلم نہیں ملایا ظلم کی ادھر ہے شرک ایمان میں نفاق مل سکتا ہے ایمان کے دعوے دا رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَيَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ وَلِلْعَزِ وَمَاہُمْ بِمُنِينَ بہت سے لوگ دعوے کرتے ہیں ایمان والے ہیں اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان نبی پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز ایمان والے نہیں دیکھیں تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کی ضرورت ہے پوری طرح سرنڈر ہو جانا ہے اپنے دل کے در سچے عقیدہ کو جد جو ہے ایسی جگہ جنا کے جو ہے اللہ کے صفات میں اس کی ذات میں اختیارات میں کوئی چشہ ملنا ہو جائے ایک اللہ پر ایمان درست ہو گیا سب چٹھ ہو جائے گی ذات میں صفات میں اختیارات میں اور حب اللہ کے تعلق سے ایمان درست ہو جائے ایمان کی بزردی ساری شاہد ہی درست ہو جائیں گے ابراہ السلام کی ضدگی ہمارے سامنے دیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ان کا بیان کر رہے ہیں غیر اللہ سے محود ہو سکتی تجھے اللہ سے محود نہیں ہو سکتی تو ایمان والا کو تم نہیں چاہے گے غیر اللہ سے محود کرنے والی چاہے تمہارے دوست تمہارے خاندان والی کیوں نہ ہو لکانہ ابا ہم ابنہ ہم تمہارے باپ بیٹے کیوں نہ ہو ایمان کا تقضی کیا ہے